بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کی خدمت میں پردیس کی عباد عالمین میں حاضر ہیں اور آج بہت افسوس ناق خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس کی تفصیلات جانیں گے میں اپنے ساتھی عبد الماجد بٹی سے جو اس پر کافی نیوز انہوں نے گھٹھی کی ہیں اور جو بھی ان کی انفرمیشن ابھی دکھائی ہیں اس کے والے سے ان سے ہم پوچھیں گے اور جو اس کے اوپر کیا مسئلہ مسائل ہوئے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے ہی کوشش کریں گے جی آج ہم بات کریں گے جو سانیا ہوا مری میں سنو سٹروم کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور کون ذمہ دار ہے ان کا اور کیا اس کے اوپر ایکشن لیا گیا ابھی تک اس کے اوپر ہم تھوڑی سی تفصیل بات کریں گے تو میں باللہ تاخیر پوچھوں گا اپنے ساتھی عبدالماجد بٹی سے کہ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ دراصل ہوا کیا ہے اور ابھی کیا سیچویشن ہے کتنی کیشویلٹیز ہوئی ہیں اور ابھی ریسکیو آپریشن کی کیا پوزیشن ہے جی عبدالماجد بٹی صاحب جی اسلام علیکم جی بالکل آج ہولناک سانیا رونما ہوا ہے اس پر ہمارا دل بہت زیادہ رنجیدہ ہے بہت زیادہ قیمتی جانے جو ہیں وہ چلی گئے اس دنیا سے تو اس سلسلے میں میں یہ ہی کہوں گا کہ تین جو کٹیگریز ہیں اس کو میں ڈیفائن کروں گا کہ تین جو گروپ ہیں وہ اس چیز کے اس سانے کے ذمہ دار ہیں سب سے پہلے تو اس میں حکومتی مشینری ہے جن کو معلوم تھا کہ میں کوئی موسمیات نے ان کو وان کیا تھا کہ آنے والے چند دنوں میں اہم ملکہ کیا تھا اور اس کے علاوہ سنو پالنگ کی شدد بھی ہوگی اور اس چیز کو ملائے داکھ رکھتے ہوئے لوگوں نے سنو کو دیکھنے کے لیے مری کا رکھ دیا اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ کی ایک کپیسٹی ہوتی ہے اگر اس جگہ کی کپیسٹی سے زیادہ لوگ وہاں پہ پہنیٹریٹ کر جائیں گے افکرس اس کو بیئر نہیں کہا سکتی تو ایسے ہی کچھ مری اہمی ہوا کہ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ مری میں تیس ہزار گاڑیاں کی گنجائش ہے اور جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جو گھس گئیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہوتلوں کے کمرے سارے بک ہو گئے تو لوگوں کو ٹھینے کی جگہ نہیں ملی اور پھر سنو اس شدت سے تھی کہ ساری جو گاڑیاں وہ روڑ پہ فس گئیں جب ساری گاڑیاں روڑ پہ فس گئیں تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے آراد گزار لیتے ہیں جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ہیٹر آن کیا جب ہیٹر آن کیا تو وہ مطلب سردی چونکے تھی تو وہ سو گئے اور جب سو گئے تو انہوں نے اس چیز کو خیال نہیں رکھا کہ جو گاڑی کا سلینسر ہے جو اسے اگزاست ہونا ہے گاڑی کے سارا تو وہ بھی سنو سے ڈک گیا جب سنو سے ڈک گیا تو وہ سلینسر کے جو چمنی ہے اس نے کاربون مونوکسائیڈ بنانا شروع کر دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ کاربون مونوکسائیڈ تو ایک سائلنس کلر ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اگر گاڑیوں کے شیشے نیچے بھی کیے تھے تو وہ بھی مطلب اس کا مطلب ان پہ بھی افیکٹ آیا کیونکہ سگدی اتنی تھی وہ ٹھٹر ٹھٹر کا مر گئے لیکن اس حورتحال میں میں مطلب ذمہ دار ٹھراؤں گا حکومت کو جبکہ اس کو معلوم تھا کہ اتنی گاڑیاں کیوں جا رہی ہیں مطلب اس کے داخلی راستوں کو انہوں نے کیوں نہیں بند کیا ہمارے فاز چوزی صاحب بیان دے رہے ہیں کہ سہاحت کو فروغ مل رہا ہے اتنے لوگوں نے منافع کٹھا کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا تو بھائی تم نے کیوں نہیں روکا آپ نے لوگوں کے جانوں سے کہلے آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہو اور پھر میں مری کے جو ہوتل مالکان ہیں منافع کھو رہے ہیں ان کی بے حصی پہ مطلب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یار اگر ہوتلوں میں مطلب ایک تو آپ عموماً مطلب جب بھی کوئی سیزن ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں جیبیں کاٹتے ہیں نجائز منافع لیتے ہیں تو آپ کا معلوم ہے کہ اتنی سنو فائلنگ ہو رہی ہیں تو لوگوں کو آپ فری میں کمرے دے دیتے یا ارجسٹمنٹ کر لیتے فیملیز کے لیے بچوں کے لیے سیپریٹ کمرے کر دیتے مطلب زیادہ لوگوں کو ٹرا دیتے انہوں نے ایک رات کے قیام کرنا تھا اور پھر میں اپنے لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جب خدارہ اس طرح سے محکمہ موسمیات جب بھی کہیں آپ کا جانے کا پلان ہو تو کائنڈلی آپ جو ویدر پریڈکشن اس کو دیکھ لیا کریں تاکہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے جو ہے واقعات دل خراش واقعات رونمانہ ہوں اور ابھی میں اسلام پیش کرتا ہوں پاکستان آرمی کو جنہوں نے ابھی ریسکوی اپریشن شروع کیا ہے لیکن کاش یہ ریسکوی اپریشن جو ہے بالوقت کیا جاتا تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کی جانے نہ جاتی جی تو آپ نے سنا پورا واقعہ کس طرح رونما ہوا اور اس پہ بٹی صاحب نے آپ کو ایک ڈیٹیل اوورویو دیا اور میں اس میں بس یہ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ادا نہ خواستہ کوئی جان کی بازی ہار جائے اس طرح کی سپیشلی واقعات میں ایک قدرتی آفت تھی ظاہرہ کے اس طرح کی نارملی جس طرح سننے میں ابھی تو میں جس طرح بٹی صاحب کو اس لیے میں نے کہا کہ جی زیادہ انفارمیشن رکھ رہے تھے اس معاملے میں اور جو بھی ان کی میں نے بات سنی یا اوورال ایک مری کے جس سچویشن کا اندازہ ہے تو اتنی سنو فال نارملی ہوتی نہیں ہے یہ ایک سٹوم تھا جو کہ اتنا امپیکٹ فول تھا کہ ایون جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اس ویڈیو کے دوران بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ ویجوالز ہم دکھائیں گے آپ کو کہ دس دس انچ جو برف فڑھی ہوئی تھی تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اتنا زیادہ یہاں پہ امپیکٹ پڑا ہے اس سنو فال کا نارملی سنو فال دو ہر سال ہی ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ ایک تفان تھا برف باری کا جو کہ وجہ بنا مین اور ایک ریزن بنی موت کی ویسے تو بہت موت مرحق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اور وہ کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی ہمارے بائی بین بینیں اور بچے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کی کامل مغفر فرمائے اور آئندہ کے لیے ان کے جو لوحقین ہیں ان کو سبر دے بہت ایک انتائی افسوس اللہ مقام ہے اور ظاہرہ کے الفاظ نہیں ہے ان فیملیز کی اوپر کیا گزرے گی یہ آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں اور شاید کچھ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کیا گزر رہی ہوگی تو اللہ ان سب کا حمی و ناصر ہو اور آپ جس طرح بٹی صاحب نے کہا کہ کوشش کیا کریں کہ کیر کریں اور جس طرح میں نے کہا کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن آپ کے ہاتھ جو پاس جو ہے وہ کیر ہے آپ دیکھ لیں جس طرح بھی ہے جتنی منہ آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں اور یہی پیغام ہے باقی مزید اس کے حوالے میں کوئی بھی اگر جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ تقریباً پچیس سے تیس افراج ہیں جی بڑی پلی ایسی ہیں لوگ میں آجل بن چکے ہیں وہ بھی اس ویرے میں ڈیٹیل آتی ہیں تو آپ کو ضرور انفارم کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ سونے کے حوالے اللہ